سوفٹوئر اتنے لانچ نہیں ہوتے یا اتنے اپ ڈیٹ نہیں ہوتے جتنی ایسیو وی کے ورزنز ہمارے انڈیا میں اپ ڈیٹ ایسیو وی شیئر جو ہے پچ پن پرسنٹ ہو گیا انڈیا میں گھاڑیوں کا ایسیو وی کو سکورپیو نے جنم دیا بھارت کے اندر اور یہ بلیف آٹوموبل میکرز کو مہندرہ کی اپنے آپ میں دینا ہے جو رسک انہوں نے لیا وہی رسک ان کے سب سے بڑی اچیبنٹ بن گیا اگر مہندرہ کوئی سنیا کرنے کا رسک نہ لیتے نا تو روحیت شیٹی بھی جو ہے نا اپنی فلموں میں جو گاڑیاں اڑاتے ہیں وہ جانا میں نے دیکھا سکورپیو ٹائپ گاڑیاں اڑاتے ہیں کہاں اڑا پاتے یعنی اگر اسکورٹ فیل نہیں ہوتی اس سمیں جو فورڈ کے ساتھ تھے ان کی تو یہ نہیں بنا پاتے وہی تین سو ورکر جو اسکورٹ بنا رہے تھے ان کو لے کر کے مل کے انہوں نے سکورپیو تیار کری فورڈ کا جو فیلیر ہوا ہے سکورٹ گاڑی کا وہ سکورپیو ہو نہیں پاتا اس سمیں یہ رسک کا ان کا ریوارڈ تھا آنند مہندرہ ایک ایسے سٹرونگ لیڈر ہے وہ لیڈرشپ کا ویڈن ہے وہ ٹیم کو تیار کرنے کی شمطہ ہے ایسے لیڈرز ملتے ہیں واپس آنند مہندرہ کے پاس چلتے ہیں ویڈنری فیوچر اورینٹڈ تھے آنند اگریسیو تھے ایکویزیشن کے معاملے میں کمپنی اگر لوسز میں بھی ہو بند بھی ہو رہی ہو لیکن ان کو معلوم ہے میں ایکوائر کر کے اس کو پروفیٹیبل کیسے بنا ہوں ان کے اندر نیک ہے ایک اندر ایک نیک ہے ڈھونڈنے کا نیک ہے ہیڈن اپورچنیٹی چھپی ہوئی اپورچنیٹی جو کسی کو نہیں دیکھتی اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں سٹیم سے لے کے کائنیٹک سے لے کے بی ایسے سائیکل جو ہوتی ہے اس سے لے کے ٹریکٹر میں گجرا ٹریکٹر ٹریکٹر میں پنجاب ٹریکٹر دیوالیا کمپنیوں کو ایکوائر کر کے ان کی بڑی بڑی دیوالی منوادی بینکرپٹ کمپنی سے منافع کمانا آنند مہندرہ سے سیکھے یہ ہے ٹائکونز باون ٹائکونز دوں گا ہر سنڈے کو سٹیم کا سکینڈل یاد ہے آپ کو وہ کورپرٹ سکیم جو کی انفو سیس اور ٹی سیس کو ٹکر دینے والی سٹیم سٹیم دو ہزار نو میں مان لیا راملنگم راجو نے سی بھی کے سامنے کے میں نے سات ہزار کروڑ کا گھوٹالا آکاؤنٹنگ فراڈ کیا تھا آئی ٹی انڈسٹری ہو یا پارلیمنٹ ہو ہمارے دیش کا ہے شیئر مارکٹ ہو بھائنکر کوہرام جیسے ابھی بانگلہ دیش میں کوہرام ہوا تھا نا ویسا کوہرام ہو گیا سٹیم کی ریپیٹیشن اتنی خراب کوئی ہاتھ نہ لگا اس کو کوئی چھونا نہیں چاہتا سٹاک گر کے کوڑا ہو گئے انڈیا کی ساری ایمیج ساک پہ تھی آنند نے سوچا میں یہاں سٹیپ ان کرتا ہوں میں سیم انڈسٹری میں انہوں نے ٹیک مہندرہ کھولی تھی اور جانتے تھے کہ اگر یہ مجھے مل گئی کمپنی کیونکہ مین پاور اچھی ہے نا لیڈر خراب تھا مین پاور بڑھی ہے پروڈکٹ بڑھی ہے کوئی مین پاور کی فالٹ تھوڑی تھی وہ رامہ لنگم راجو کی فالٹ تھی پروڈکٹ پہ تو انویشن اور گلوبل کلائنٹ ان کے پاس ہے ہی ہے امریکہ ان کا کلائنٹ پہلے سے یورپ کلائنٹ ہے ہی ہے تو آنند نے اپنا مینڈ بنایا بڈنگ کا ٹائم آئے گا ایکسپورٹ نے بولا بڑا بلنڈر ہونے والا لیکن آنند نے کیا کیا آنند نے یہاں پہ ایک چال چلی آنند نے گوسپ پہ نہیں اپنے گٹ پہ بھروسہ کیا اور چال کیا چلی آنند کی نظر ستیم کے سکینڈل میں پہلے سے تھی آنند چاہتا تھا اس کو خریدنا لیکن آنند کو آئیڈیا تھا کہ راجو جو ہے نا ساری کی ساری شیٹس نہیں پیپرز اور ریکارڈز اور ایکسل شیٹس اور بیلنس شیٹ کھول کے دکھا نہیں رہے تو ان کو ڈاؤٹ تو تھا کو گڑ بڑ ہے لیکن یہ ستیم کو پسند کرتے تھے یہ چاہتے تھے کہ میں ڈیل کو خرید لوں جب یہ ڈیل کورا ہو گئی برباد ہو گئی گورنمنٹ نے پبلک آکشن کے لئے چھوڑ دی لے لو کون لے گا کر کے اس سمعے یہ چپ ہو گئے اب انہوں نے آواز نہیں کری دو ہی لوگ تھے ایک مہندرہ گروپ ایک الانٹی مہندرہ چپ تھا آنند سننا یہ چلا کی پکڑنا پٹا پٹا سنو میری بات کو آنند مہندرہ ایک دم شاند اس کو کیا بولتے ہیں جیسے وہ گیم کھلتے ہیں نا تاش کے پتوں میں پپلو کیا پتا نہیں کونسا گیم ہوتا ہے جس میں چہرے پہ ایک دم کوئی ایموشن ہی نہیں آنا یہ بینہ ایموشن کے چپچا بیٹھ گئے اب ایل انٹی کو لگیا اکیلے میں ہم ہی ہیں اور تو کوئی آیا نہیں ہم خرید کے لے جائیں گے ایل انٹی نے کیا کیا ایل انٹی اگریسیب بیڈر ہوا کرتا تھا پر یہاں پہ جب ایل انٹی کو لگا اور کوئی ہے ہی نہیں چھوٹی بیڈ مارتے ہیں اور سستے میں خریدتے ہیں ایل انٹی بجار میں اتر کر کے آیا ایل انٹی نے کوٹ کیا 45.9 پر شیر ایل انٹی نے ریٹ کوٹ کر دیا کیونکہ ایل انٹی کے مام تو اور کوئی ہے ہی نہیں میں لے جاؤں گا اٹھا کر کے اور تب آنان مہندرہ چپچا پائے 58 روپے پر شیر انہوں نے ایگریسیب بیڈ کیا اٹھا کر لے گئے بچارہ ایل انٹی کو پتا ہی نہیں تھا کہ آنان چپچا بیٹھا ہوا یہاں پہ اور آنان چپچا باگر اس کمپنی کو اٹھانے کی تیا آنان نے دھیہرے رکھ کر وہ کھلتے ہو نا آئی سپائز دھپا وہ دھپا کر دیا چل رہے کر چکمہ دے دیا ستیام اور ٹیک مہندرہ دونوں مرج ہو گئے آج top 5 IT جائنٹس کے انتر ان کا نام آتا ہے